بسم اللہ الرحمن الرحیم جانا میں نے بتائے ہیں اس ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ ہو گیا فرنٹ سیڈ ٹھیک ہے اور یہ کٹ کے ساتھ کٹ ملا رہے ہیں یہ آپ اس کی میجرمنٹ چیک کر لیں کہ بلکل ساتھ ساتھ اس کی میجر کر کے نا آپ نے کچھ رکھ کرا رہا ہوں کتنا فرق ہے اس میں یہ دیکھیں فرنٹ پہ ایک پیر کے جتنا بازو بڑھ رہا ہے اور بیک سائیڈ کا ایشو عمومن آتا ہے بیک بہت بڑھ جاتا ہے بازو تو وہ وہ ڈیڑھ انج کے جتنا بڑھ رہا ہے یہ بازو ہم برابر برابر لگا رہے ہیں فرنٹ کا بازو ہے بغیر اس کو کھینچے بس ساف ساف راکھ دینا ہے اور سلائی لگاتے آنا ہے یہ تیرے کے سینٹر میں جو کٹ ہے نا یہ چیک کرتے آنا ہے ٹھیک ہے بازو کو کٹ اور شولڈر کو کٹ آپس میں برابر میں ملا کرنا یوں اس طرح سے ایک طریقہ یہ ہے بازو لگانے کا اس کے بعد دوسرے بازو میں دوسرا طریقہ ہوگا اہم بات نوٹ کریں یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ انج پلس فرق ہے ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ کلیرلی پورا ہو جائے گا جو ایریا ہے نا یہاں سے یہاں تک یہ آپ نے بلکل بغیر کھینچے رکھنا ہے کسی نہ اوپر والے کو نہ نیچے والے کو کھینچ دینی ہے بلکل برابر اب یہ جو گلائی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پر صرف اوپر والے کپڑے کو کمیز والے کپڑے کو اوپر اٹھا کر ہلکا سا کھینچ کر رکھنا ہوگا بس نیچے والے کپڑا ویسے ہی رہے گا جب اینڈ سکھ جائیں گے بلکل کلیر برابر آ جائے گا اب آپ یہ دونوں طرف سے دیکھ لیں ہم نے کھینچ کر لگایا ہے صرف یہ ایریا یہاں سے کلیر ہے یہاں سے ہلکی سی نم ہے لیکن سلائی بلکل صاف ہے ٹھیک ہے اوپر کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ کھچ نہ کمیز کو دینی ہے نہ بازو کو دینی ہے چلیں آپ دوسری سائیڈ کا دوسرے طریقے سے بازو لگتا دیکھ لیں اس میں بھی اتنا فارق ہے سیم یہ دوسرا بازو اٹھا رہا ہوں یہ اریب سائیڈ ہو گئی یعنی بیک سائیڈ بازو کی اس طرح سے سب سے پہلے کٹ کے ساتھ برابر کر کے سلائی لگا رہا ہوں فرنٹ کی طرف کلیر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہوتا مومن پورا ہے ایک پیر کے جتنا بازو بڑا ہونا چاہیے تو وہ ویل ان گوڈ رہتا ہے یہ کٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے اور نیچے کی طرف چیک کرتے آنا ہے اور تھوڑی تھوڑی سلائی لگاتے آنا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل اریب شیب میں ہوتا ہے ہم فل سپیڈ میں سلائی لگا نہیں سکتے یہ دیکھیں فرنٹ کلیر ہو گیا اب بیگ کا معاملہ ہے بیگ کتنا بڑھ رہا ہے اس کی لینڈ چیک کریں یہ برابر آپ لوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ویڈیو کہیں پر بھی میں نے فاسٹ نہیں کیا یہ دیکھیں کتنا ڈیرڈ انچ پلس دیسٹنس ہے لیکن کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں برابر رکھ کے میں سلائی لگا دی ہے اب جو یہ ریا ہے نا ٹکے سے چار انچ کے جتنا نیچے یہ دیکھیں یہ برابر پکڑ لینا ہے یہاں پہ کسی قسم کا شال نہیں دینا اب یہ پیس صرف ایک دوسرے کے نیچے رکھنا ہے اور اوپر والے کو ہلکا سا کھینچنا ہے یہ دیکھیں میں کوئی اس ویڈیو کو فاسٹ نہیں کر رہا اوریجنل ویڈیو کو بلکلی نارمل سے دکھلا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بازو لگ گیا اب اس کا فائنل لک دیکھیں یہ دیکھیں یہ کمیز والی سائیڈ ہے کمیز اوپر ہے اور یہ بازو والی سائیڈ ہے یہ دیکھیں ہلکے سے نم ہے لیکن پریس کریں گے تو بہت فائن ہو جائیں گے چلیں دوسری کمیز کو بھی دیکھ لیں ایک دفعہ بازو لگتے ہوئے یہ دونوں کمیزیں جو ہیں ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہے یہ دیکھیں اس کا ڈسٹنس دو انچ کا ہے ٹھیک ہے اب اس کو لگاتے ہیں یہ کٹ وال سائیڈ یعنی کنی وال سائیڈ کھینچ کر دیکھا ہے یعنی جو کنی وال سائیڈ ہوتی ہے فرانٹ پہ آئے گی اس کا بھی وہی معاملہ ہے کٹ کے ساتھ کٹ تسلی سے دیکھ لہا رہا ہوں تاکہ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے بازو کا ایشو ختم ہو جائے گا چاہے دیڈ انچ بھی بارڑا ہو ٹھیک ہو گیا یہ دونوں پیسوں کو کمیز اور بازو کو برابر رکھتے آ رہا ہوں ایک پیر کے جتنا بازو بڑا ہے ٹھیک ہے اب وہ کٹ کے ساتھ کٹ اور بیک سائیڈ کی میئرمنٹ چیک کر لیں آپ لوگ کے سامنے اوریجنال پیس ہے توجہ سے دیکھیں کسی جگہ پہ بھی کام بڑھٹی کا پلانی کر رہا برابر رکھتا آ رہا ہوں اور یہ دیکھیں کتنا ڈسٹنس ہے اس میں یہ دیکھیں دو انچ کا تو خام خواہ ڈسٹنس ہے ایک انگوٹے کو دیکھیں اور دوسرے انگوٹے تک خیر کوئی مسئلہ نہیں یہ بازو لگنا سٹارٹ ہو گیا فرنٹ والی سائیڈ پہ کمیز کا سامنا اور بازو کا سامنا یہ لگا کر دونوں پیسوں کو برابر رکھتے آنا ہے کیونکہ اس میں فرق نہیں ہوتا برابر کے جتنا ہوتے ہیں دونوں پیس معاملہ اہم ویڈیو کی اہم بات یہ ہے صرف بیک میں ایش ہوتا ہے اس کو کیسے کلیر کریں اور بہترین بیٹھتا ہے صاف سترہ بغیر بل آئے جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں بازو کے الٹی سائیڈ دیکھتی کلیر ہے یہ دیکھیں کٹ برابر ہو گئے ہیں اب بیک ایریا یہ دیکھیں میجر کر کے بھی دیکھ رہے ہیں کتنا ڈسٹنس ہے یہ ہو گیا دو انچ کے لگ بھاگ اب اس کو کلیر تیرے کے بعد نہ تین انچ سے چار انچ یہ دیکھیں ہم بلکل ہی بغیر کھینچے یہ جتنا ایریا ہے اس کو سلائل لگائیں گے برابر برابر رکھ کر کسی پیس کو نہیں کھینچنا کیونکہ یہ جگہ بلکل سیدھی ہوتی ہے جب کھینچ رہے تو وہ شل ختم نہیں ہوگا اب یہ راؤنڈ ایریا ہے کراس ہے بازو کا بھی آرمول کا بھی اور بازو کا بھی اس لئے اس ایریا کو صرف فرنٹ اوپر والے کمیز کے اوپر والے پلے کو اوپر اٹھا کر سلائی لگا دینا ہے اور تھوڑی تھوڑی سلائی مارتے آنا ہے بناتے آنا ہے یہ لاسٹ میں دیکھیں کتنا یہ کمیز ہو گئی کمیز والی سائیڈ کوئی شل نہیں آرہا ٹھیک ہو گیا کٹ کے ساتھ کٹ میچ ہے یہ فرنٹ والا ایریا ہے ٹھیک ہے اب بیک ایریا بھی دیکھ لیں فرنٹ میں کسی طرح سے کھچ نہیں جسٹ بیک بڑھتا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں ہلکے سے نم دی ہے تو اس میں چونٹ دینا اور ہے نم دینا اور ہے چلیں اب دوسری سائیڈ بھی دیکھ لیں تاکہ اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے دونوں پیسوں کو برابر رکھ دیا یہ اریب سائیڈ ہے یہ بھی اریب ہوگی بازو بڑھا ہے ہم نے اس لئے اوپر والے کپڑے کو ہلکا سا اٹھانا ہے اور ہلکا سا کھینچ کر سلائی لگانی ہے تھوڑی سی سلائی مارنے کے بعد وہ ٹاکہ جو لگے ہوئے نا کٹ بازو کا بھی اور شورڈر کا وہ میچ کر لینے ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بازو لگیا یعنی تین طریقوں سے میں نے یہ بازو لگتا دکھائے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کا یہ پرابلم حل ہو جائے گی جو ایشو آتا ہے کہ بیک بڑھ جاتی ہے آپ لوگوں کے سامنے بیک بڑی تھی بازو کی لیکن کتنے امدہ طریقے سے لگائے ہیں کوئی ایشو نہیں آتا بازو جتنا بڑا ہونا اور اچھا رہتا ہے بازو چھوٹا ہو کمیز کا شال کہیں جا ہی نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ فرنٹ والی سیڈ آگئی ایک بازو فرنٹ سے شروع ہوگا ایک بیک سے شروع ہوگا دونوں سیڈوں سے اس کا ویو دیکھ لیں یہ ہو گئی باز یہ دیکھیں یہ اریب سیڈ ہے بیک سیڈ جو بڑھتی تھی بیک سیڈ کا یہ کمیز کی بیک ہے کتنے کلیر ہے الحمدللہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ سب کو آسانی سے سمجھ آگئی ہوگی کوئی سی بھی معلومات چاہیے ٹیلر فیلز فیلز سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور کمیٹ کا حق میں پوچھ لیجئے ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب اللہ پاک کے حوالے